السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے ہم بہت آسان سی چکن کریں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے بولنس ہاپ کے جی چکن ہے جس کو ہم نے سب سے پہلے میرینیٹ کرنا ہے اس میں ہم نے نمک ایڈ کر دیا ہے ٹیسٹ کے مطابق اور کالی میں چیٹ کریں گے اس میں ساتھ میں ہم نے اس میں ایڈ کر دی لی ہے حمدی تمام چیزوں کی پانٹوٹی یہاں لکھتی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت آسان سی ریسپی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئے گی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ویڈ فلار دو چمچ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پہلے ہمیں ایڈ چمچ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے یہ فلار کوٹ ہو جائے ابھی ہم نے دوسری چمچ بھی اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس کو دوبارہ سے ہم مکس کر دیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوچ دیر کے لیے رکھ دینا ہے ساتھی اب ہم اس کو جو ہے وہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں دو سے تین چمچ میں نے آئل آٹ کیا ہے پین میں اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے آئل کو گرم کرنے ہونے دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہم نے چکن میں مسالہ آئٹ کیا تھا وہ ہم اس میں آئٹ کر دیں گے چکن یہاں اب جو ہے وہ ساری چکن ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے کیونکہ ہمارا چکن جو ہے وہ بولنس ہے تو وہ اسی طرح سے اچھے سے پک جائے گا آپ چاہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر سکتے ہیں ہم نے یہ نومل سائز رکھا ہے آپ اس سے بھی چھوٹے پیسز کر سکتے ہیں مہت آسان سی ریسپی ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے چمچ ہم جلاتے جائیں گے تاکہ ہماری چکن جو ہے وہ جل نہ جائے یہاں جو ہے وہ ہماری چکن تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ الگ سے ایک باؤل میں نکال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو ہے وہ سوس تیار کرنی ہے جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ مجدہ سے بن جائے گا ہم نے بٹر ایٹ کر دیا ہے بٹر آپ کوئی بھی ایٹ کر سکتے ہیں بٹر کو ہم نے اچھے سے ملٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہی ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے یہاں ہمارے پاس ہے لیسن چوب کیا ہوا یا پھر آپ لیسن جو ہے اس کا پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک چمچ کی قریب ہم نے اس میں لیسن ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ویڈ فلار اس میں بھی ایٹ کرنا ہے اور جلدی سے چمچ چلا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن سٹاک جو ہوتا ہے چکن یکنی جو ہوتی ہے اس کو ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے اگر آپ کو لیسن اتنا زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو باریک پیسٹ بنا لیں تاکہ وہ سامنے جو ہے اس میں نظر نہ آئے اور اس کو اتنا پکانا ہے ہم نے کہ اس کا ٹھک سا پیسٹ بن جائے جس طرح سے ہم پاستہ وغیرہ بناتے ہیں اور اس کی سوس ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے فریش دھنیا دھنیا کو ہم نے باریک چوپ کر لیا تھا اور اس میں دھنیا ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی اب اس میں کالی مجھ تھوڑی سی اور ایٹ کریں گے ہاپ ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں کالی مجھ ایٹ کی ہے چکن کی کونٹریٹی کے حساب سے آپ مسالیں جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس میں جو ہماری چکن ہم نے فرائی کی تھی وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ اس پیسٹ میں اچھے سے ہم نے میکس کر لینا ہے چمچ ہم نے چلاتے جانا ہے اور آگے ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے کھک کر لینا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کا ٹھک جو ہے وہ سوس ہو جائے گی اور چکن ہمارا مزاد سا جو ہے وہ بن جائے گا تو جناب یہاں ہماری جو ہے وہ مزاد سا چکن کری تیار ہے ہم نے یہ ریسپی ٹرائی کی ہے ہم نے ایک ریسپی دیکھی تھی مطلب جو ہماری گورے ہیں نا باہر ملک والے ان کی یہ ریسپی دیکھی تھی ہم نے تو اس سوچا کے ضرور ٹرائی کرتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مزاد سے بنی تھی آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ جھپٹ سے بنا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو ایک پیٹ میں سرپ کرنا ہے اور جناب تیار ہے ہمارا مزاد سا چکن کری اور اس کا نام تو کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کا نام جو ہے چکن کری لکھتی ہے بہت ہی مزادار اور ایک کلو کی ٹیسٹ تھا اس کا جیسے ہمارے پاکستانی نورمل کھانے ہوتے ہیں سالن وغیرہ ویسا نہیں تھا اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزادار سا تھا اور چکن بھی ہمارے اچھی سے پک گئی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں